Libre Office Math پر Spoken Tutorial میں آپ کا سواگت ہے اس Tutorial میں ہم سیکھیں گے کی Matrix کیسے لکھیں اور ایک وششت کریکٹر پر Equations align کرنا اس کے لیے چلیے سب سے پہلے ادھاران رائٹر document جسے ہم نے پچھلے Tutorial میں بنائے تھا MathExample1.odt پچھلے سارے فارمیلے ادھاران پر دھیان دیجئے جنہیں ہم نے Math کا استعمال کر کے لکھا تھا اب چلیے document کے انتیم پیچ تک scroll کرتے ہیں اور ایک نئے پیچ پر جانے کے لیے Ctrl Enter دبائیے اب چلیے Math اوپن کرتے ہیں insert menu پر کلک کریں پھر object اور پھر formula گڑت میں ایک matrix سنکھیاؤں یا چنوں کی ایک سمکونیاں ارائے ہوتی ہے جنہیں elements کہتے ہیں مہت کے پاس ایک matrix اور اس کے elements کی rows اور columns کو درشانے کے لیے الگ markup ہے میرے پاس ادھاران پہلے سے ہی لکھے ہوئے ہیں جس سے کی سمیں بچ سکے میں انہیں copy اور paste کروں گا اب ہم سیکھیں گے کیسے 2x3 matrix لکھیں اس matrix کے پاس دو rows اور تین columns ہیں ہم markup matrix استعمال کریں گے اور اس کے سارے elements کو formula editor window میں curly کوشٹکوں کے اندر کریں گے دھیان دیجئے کہ ایک row میں elements ایک hash چن سے الگ کیے گئے ہیں اور rows دو hash چنوں سے الگ کیے گئے ہیں matrix کو brackets کے اندر رکھنے کے لیے کوشٹک کا استعمال کریں اب دھیان دیجئے کہ brackets چھوٹے ہیں اور matrix کے سارے elements کو پوری طرح سے cover نہیں کر پا رہے ہیں یہاں پرتیق element کے آکار کے برابر ہیں اور اس لیے matrix کے آکار کے لیے scalable نہیں ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ہم left اور right شبد کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا مطلب brackets کو scalable بنانے کے لیے پرارمبھی کوشٹک سے ٹھیک پہلے left اور سمعپتی کوشٹک کے بعد right چلیے میں اگلا ادھارن copy اور paste کرتا ہوں اتہا ایک 4x1 matrix جیسی screen پر ہے ویسی دکھے گی writer grey box میں scalable brackets پر دھیان دیں matrix کے لیے markup جیسا screen پر پردرشت ہے یہاں ہم parenthesis کے بجائے square کوشٹک بھی استعمال کر سکتے ہیں اتہا matrix markup کا استعمال کر کے ہم کسی بھی آکار کے matrices لکھ سکتے ہیں اب چلیے matrix جوڑنے کے لیے ایک ادھارن لکھتے ہیں چلیے formula editor window میں ہم نئی لائن پر چلتے ہیں ہم enter button کو دو بار دبا کر دو رکت لائنز جوڑ سکتے ہیں سب سے پہلے چلیے دو ادھارن 2x3 matrices اگل بگل لکھتے ہیں جیسا کی screen پر دکھایا ہے اگلا چلیے یوگ درشانے کے لیے ان دونوں کے بیچ میں ایک plus کا چند ڈالتے ہیں یہ کرنے کے لیے ہم کیول writer grey box میں ان دو matrices کے بیچ میں کھالی جگہ پر پلک کرتے ہیں دھیان دیجے کہ cursor formula editor window میں یہاں دو matrix markups کے لگ بھگ بیچ میں رکھا گیا ہے ان دو matrices کے بیچ میں plus لکھئے اتہا تو یہ ہے plus chin اگلا چلیے انت میں لمبی کھالی جگہ کے ساتھ equal to chin جوڑتے ہیں اور پھر دائیں طرف تیسری matrix ہے جو جوڑ درشان رہی ہے دھیان دیجئے اپنے ادھارن میں ہم نے Greek characters استعمال کیے ہیں اتہا یہ دو matrices کے جوڑ کا اتتر ہے چلیے اپنا کارلے save کرتے ہیں اگلا چلیے ایک matrix کو ایک سنخیہ سے گناہ کرنے والا ادھارن دیکھتے ہیں ہم ایک 2 by 3 matrix لکھیں گے اور اسے 4 سے گناہ کریں گے ہم پہلے لکھیں گے 4 times پھر matrix چلیے میں matrix کوپی کرتا ہوں اور اس کو F E W میں پیسٹ کرتا ہوں پھر چلیے ہم انت میں لمبے کھالی جگہ کے ساتھ equal to chin لکھتے ہیں اس کے بعد matrix گڑن فل میں matrix گڑن فل کے لیے مارک اپ کوپی اور پیسٹ کر رہا ہوں اتہا یہاں ایک 2 by 3 matrix کو ایک سنخیہ سے گناہ کرنے کا گڑن فل ہے اب format menu پر click کر کے اور fonts font size alignment یا spacing چن کر ہم matrices کو format کر سکتے ہیں ادھاراں صورو چلیے spacing چنتے ہیں ڈائیں اور category drop down میں matrices چنتے ہیں اور line spacing کو بدل کر 20% کر دیجئے اور column spacing کو 50% کر دیجئے اوکے پر click کریے دھیان دیجئے کی کیسے matrices اور اس کے elements ٹھیک طرح سے دور پھیل گئے ہیں چلیے file اور save پر click کر کے اب اپنا car ref save کرتے ہیں اب matrices کو دو یا تین equations لکھنے کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پھر انہیں ایک vicious character کی طرف align کر سکتے ہیں ادھارانہ فروب ہم simultaneous equations لکھ سکتے ہیں اور انہیں equal to character کی طرف align کر سکتے ہیں چلیے اب ایک set simultaneous equations کا لکھتے ہیں جیسا کی screen پر درشایا گیا ہے دھیان دیجئے کہ و equal to character کی طرف پور align نہیں ہے اتح یہاں ہم انہیں align کرنے کے لئے matrix markup کا استعمال کر سکتے ہیں ہم equation کے پرتیق بھاگ کو الگ کر سکتے ہیں اور بھاگوں کو matrix کے elements کی طرح مان سکتے ہیں یہاں 2x ایک بھاگ ہے y ایک بھاگ ہے equal to character ایک بھاگ ہے اور اتیادی enter دو بار دبائیے markup کو copy اور paste کریے اور اس پرکار سے نیا markup screen پر دکھ رہا ہے کیا equation کے پرتیق بھاگ کو ایک element کی طرح مان اور ان کو hash چنہوں سے الگ کیا ہم نے دو equations کو الگ کرنے کے لیے دو hash چنہوں کا استعمال کیا اتحر یہاں پور نتحر align کی equations کا set ہے چلئے equations کا ایک اور set لکھتے ہیں یہاں چلئے مانتے ہیں کہ ہمارے پاس equal to character کے dine اور buy طرف برابر بھاگ نہیں ہے screen پر equations پر دھیان دیں اور یہاں equal to چن کی طرف align نہیں ہے چلئے انہیں align کرنے کے لیے پنہ markup لکھتے ہیں enter دو بار دبائیے میں markup کو copy اور paste کر رہا ہوں اتحر یہاں ہم نے بھاگ کو equal to چن کے dine اور buy طرف align کرنے کے لیے align r اور align l کا استعمال کیا اور یہاں اچھے طرح سے align ہوئے equations کا set ہے یہاں آپ کے لیے ایک نیت کار رہا ہے ایک 2x3 matrix کو 3x1 matrix سے گناہ کرنے کے steps کو لکھئے fonts sizes اور spacing کو بدلنے کے لیے formatting کا استعمال کریے 3 equations کا 1 set لکھئے equations کو equal to چن کی طرف align کریے اب ہم liber office math matrix اور aligning equations پر اس tutorial کے انت میں آگئے ہیں سنگ shape میں ہم نے نم� وشے سیکھے ایک matrix لکھنا اور ایک وشش چن کی طرف equations کو align project کا حصہ ہے یا بھارت سرکار کے mhrd کے ict کے ماد سے راشتری ساکشرت مشن دوارہ سمرت ہے یا project spoken tutorial dot org دوارہ سنچالت ہے اس مشن پر ادھک جانکاری کے لیے اوپرد لنک پر سمپر کریں IIT Bombay کیوں سے میں روی کمار اب آپ سے ودا دیتا ہوں ہم سے جننے کے لیے دھنی واد